بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل تانی شو ویلوکس این کوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں اللہ کا شکر ہے آج میں تیار کریوں مرک چھولے یہ میں نے چھولے رات میں بھگو کے رکھ دیا تھے صبح ان کو بوائل کر لیا ہے میں نے اور یہ تین پاؤس چکا نے اس کو دو کے رکھ دیا ہے یہ ٹیمارٹر ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے لسن ادرک کا پیسٹ ہے اور یہ مسالے ہیں جن میں پیسیوی لال مرچیں ہیں پیسیوی کالی مرچیں ہیں پیساوہ گرم مسالہ ہے چکن پاورڈر ہے حلدی ہے دھنیا ہے اور نمک ہے پیچھلے ہم تیار کرتے ہیں مرک چھولے بنانا پیاس گورڈن براؤن ہو گئی ہے اب اس پیاس میں میں لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس کو میں بھول لوں گی مسالے کو لسن اور ادرک کے مسالے کو بھولنے کے بعد میں اس میں چکن شامل کر رہی ہوں اور چکن کو میں اس میں فرائے کر لوں گی چکن کو میں نے فرائے کر لیا ہے اب میں اس چکن میں ٹیمارٹر کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں اور ٹیمارٹر کے ساتھ میں اس کو چکن کو خوب اچھی طریقے سے بھون لوں گے ٹیمارٹر کے ساتھ بھی میں نے چکن کو بھون لیا ہے اب اس چکن میں میں یہ سارے مسالے شامل کر رہی ہوں اور ان مسالوں کے ساتھ پھر میں چکن کو خوب بھون لوں گے یہ دیکھیں مسالے کے ساتھ بھی چکن بھون چکی ہے اور اب میں اس چکن میں ایک کپ پانی شامل کر رہی ہوں اور اس کو پھر میں میکس کر دوں گے اچھے طریقے سے اور اس کو ڈھک کے گلنے کے لیے رکھ دوں گے چکن گل گئی ہے اور چکن کو میں نے بھون بھی لیا ہے اور اب اس بھونیوی چکن میں میں یہ چھولے شامل کر رہی ہوں اور ان چھولوں کو شامل کرنے کے بعد میں چھولوں کو بھی چکن اور یہ مسالے کے ساتھ میکس کر دوں گے اچھے طریقے سے اب اس میں میں ایک کپ اور پانی ڈال دیتی ہوں اور پھر میں چھولوں کے ساتھ بھی میں چکن کو تھوڑا سا پکا لیتی ہوں تھوڑے سے چھولوں کو میں نے اس میں میش بھی کر لیا ہے اور اس میں میں نے یہ ہری میرچیں کٹ کے ڈال دی ہیں تھوڑا سا ہر دھنیاں شامل کر دیا ہے اور باریک میں نے ادرگ اس میں ڈال کے اس کو میکس کر لیتی ہوں ہمارا موک چھولے کی ریسے پی تیار ہو گئی ہے اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اب میں موک چھولے کی ریسے پی تیار ہو گئی ہے کیا زبردست بنے ماشاءاللہ سے آپ کو کیسے لگے ضرور بتائیے گا اور اچھا لگا ہو تو جلدی سے لائک بھی کر دیے گا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کرا میرے چینل کو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بڑی مہربانی ہوگی زیادہ سے زیادہ واج کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکس فلوک میں اب تک کے لیے اللہ حافظ